افسوسنا خبر ہے شمالی وزیرستان میں پاک افغان سرحت کے قریب دہشتگردوں کا فوجی کافلے پر حملہ پاک فوج کی بھرپور جوابی کا روائی میں چار دہشتگرد مارے گئے پاک فوج کے ساتھ بہادر جوانوں نے بہادری سے لڑتے ہوئے جامع شہادت نوش کیا ہے شمالی وزیرستان میں پاک افغان سرحت کے قریب ایک دفعہ پھر ٹی ٹی پی کی طرف سے ایک بڑا حملہ کیا گیا ہے نورت وزیرستان کا علاقہ ہے داتا خیل میں آج کی سب سے امپورٹن خبر ساتھ ہمارے فوجی شہید ہوئے ہیں باک افغان بورڈر پر دہشتگردوں نے حملہ کیا اور ساتھ ہمارے فوجی شہید ہو گئے کیونکہ ہمارے نزدیک یعنی جس محول میں ہم رہتے ہیں اور جتنا عرصے کی جنگ ہم نے دیکھی ہے تو دو چار دس سیویلین قتل ہو جائیں تو دوستو آپ نے یہ چھوٹا سا کلپ دیکھا آپ سمجھ گئے ہوں گے پاکستان افغانستان بورڈر پر کس طریقے کا ماحول رہتا ہے اور وہ کنٹینیو بنا ہوا ہے پاکستان کے ساتھ فوجی ایک ساتھ منا رہے ہیں اور تین چال دن پہلے ایک میجر اور ایک فوجی مرا تھا تو یہ نیوز پاکستان کی مین سٹریم میڈیا میں بلکل بھی کور نہیں کی جا رہی تھی لیکن سوسیل میڈیا میں اتنی زیادہ آئی کی مین سٹریم میڈیا کو بھی کور کرنا پڑا پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کے انتیم بھاگ میں کرتے ہیں ڈیٹیل میں بات اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا ہے تو پلیس چیل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور آٹیک ہوا تھا آہ سیکیورٹی فورسز کے اوپر جس میں سے ایک میجر اور دو آہ جو ان کے ساتھ سپاہی ڈیوٹی پہ تھے آہ ان کی جانے گئی تھی اور وہ شہید ہوئے تھے آہ یہ آہ جو سلسلہ ہے تقریباً آہ نان سٹاپ جاری ہے بیچ میں سے توڑا سا گیپ آتا ہے ایک دن یا دو دن کا لیکن یہ رک نہیں رہا آہ اس کے ساتھ ساتھ آہ فیلال ابھی تک آہ جو میری اطلاعات ہیں آہ اس کے مطابق ہماری کوئی افغان حکومت سے اس حوالے سے کم از کم کوئی بات چیت نہیں ہوئی آہ کوئی بات نہیں ہوئی آہ یہ بھی سوال کیا گیا گزشتہ دن ڈی جی آئی ایس پی آر سے کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ آہ آپ کے مذاکرات چل رہے ہیں کہ ختم ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے کوئی مذاکرات نہیں چل رہے بلکہ ان کے خلاف ہم کاروائیاں کر رہے ہیں یعنی آپریشنز کر رہے ہیں آہ اب دیکھنا یہ ہے کہ آپریشنز بھی چل رہے ہیں لیکن آہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے فورس اس کو نقصان بھی اٹھانا پڑ رہا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک آہ مشکل چانگ ہے آہ یقینا ایک گوریلا وار ہے آہ وہ حملہ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ جسے کہتے ہیں کہ کوئی آہ ایک آہ پراپر قسم کی آہ اس طرح کی فورس نہیں ہے کہ آپ کسی فوج کے ساتھ جس طرح آج کل یوکرائن اور رشیہ کی وار چل رہی ہے تو دونوں فوجیں آمنے سامنے ہیں آہ ایک دوسرے کو جواب دینا ٹھیک ہے ایک کمزور ایک طاقتور ایک الگ مطلب ڈس بیلنس ایک الگ چیز ہے بٹ آہ جو لڑائی ہے ان کی ہو رہی ہے لیکن یہاں پر کیونکہ آہ ہمارے جیسے ہی لوگ آہ سیکیورٹی فورس کے سامنے ہوتے ہیں تو ان سے لڑنا آہ میری ابھی تک آہ جتنے بھی آفیسر سے بات ہوئی ہے جنہوں نے سرف کیا ہے آہ اس ایریا میں آہ باج بورڈ سے لے کے اور یہ ہمارا بارڈر جو بلوچستان میں آہ بھی جاتا ہے وہاں تک آہ جنچے لوگوں نے سرف کیا اور میری کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی آہ تو انہوں نے مجھے کہا کہ آہ بہت ساری چیزیں ہم نے بہت باد میں سیکھی ہیں بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ کس چیز کو ہاتھ لگانا ہے اور کس کو نہیں آنا ایک نارمل طریقے سے ہم آہ کسی جگہ پہ کرتے تھے آپریشن کرتے تھے اور وہ جگہ آہ کو خالی کرواتے تھے یا ان کو پکڑتے تھے یا مارتے تھے مار لیتے تھے تو پھر کیا کرنا تھا تو کہتے ہیں کہ اس میں بھی ہمیں بہت ساری کیجولٹیز اٹھانی پڑی اب ہم بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم اس کو پھر آہ نہیں کرتے لیکن آہ جو بھی کہیں آہ ٹھیک ہے آہ لان کیا ہوگا اور یہ میں مانتا بھی ہوں آہ جتنا ابھی تک میں نے اس جنگ کو کور کیا تو ایک ٹف سیچویشن ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے دوسری طرف آپ کے خلاف کوئی عام لوگ وہ بھی نہیں ہے ٹی ٹی بی کا میں ہمیشہ سے ذکر کرتا ہوں کہ وہ بھی ویل ٹرینٹ اور ویل ٹرینٹ کے ساتھ ساتھ ان کا جو دوسرا آہ مطلب جو ایک آہ چیز ہے ان کے اندر وہ ہے پراپر ایک منیجمنٹ ہے ان کے پاس آہ میڈیا کے ساتھ ان کے روابط آہ یہ کرتے ہیں نیشنل انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ پاکستان میں افغانستان میں باقی دنیا کے باقاعدہ آہ مطلب ان کانٹیکٹ رہنے کی کوشش پریس ریلیزز جاری کرنا یہ ساری چیزیں جاری کرنا جو ہے وہ ایک آہ پراپر منظم طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں تو پھر دوسری بات آہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ کافی آہ مطلب آہ ایجوکیٹڈ ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ بھی ان کے ساتھ ہیں تو جس میں سے یہ مختلف قسم کے سوفٹیئر کے انجینئرز ہو سکتے ہیں آہ دوسرے جو آہ کیمیکل انجینئرز اس طرح کے لوگ ہیں تو یہ ایک ایچ ان کو بھی ہے بہرحال آہ یہ آہ بات ہے کہ ان کو نقصان بھی بہت پہنچایا گیا اگر ہم لاسٹ فائف ٹو سیون ایئرز کی بات کریں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بڑا ان کو ان کو بہت سارے ڈینٹس پڑے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی آہ ان کی جو آہ جسے کہتے ہیں کہ مکمل طور پر خاتمہ آہ ممکن نہیں ہوا اور آہ جب سے افغان طالبان نے ٹیک اور کیا تو اس کے بعد دیکھا گیا کہ آہ شاید ایسے لگا آہ یہ میری اسیسمنٹ ہے میں بھی بہت سارے لوگ اسے اگری نہ کریں لیکن بہت سارے کریں گے بھی کہ یہ فورس دوبارہ اکٹی ہوئی اور انہوں نے پھر ایک جیسے کہتے ہیں ارگنائز قسم کے اٹیکس کرنا شروع کیے تو یہ فیکٹر ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ افغانستان میں جیسے ہی حکومت کی تبدیلی ہوئی اور ان لوگوں کی حکومت آئی جو ان جیسا نیریٹیب رکھتے ہیں تو اس کے بعد یہ لوگ طاقتور ہوئے اس سے پہلے یہ کمزور ہوئے تھے کافی ویک ہوئے تھے اور جن علاقوں میں ابھی حملے ہو رہے ہیں یہاں پہ مطلب حملے نہ ہونے کے برابر تھے چھوٹے موٹے اٹیکس ہوتے تھے لیکن بڑا عملہ کرنے کی ان کی سکت نہیں تھی لیکن ابھی ہم اگر ٹانگ کی بات کریں جو ایف سی کے فورٹ کے اوپر اٹیک کیا گیا اور جہاں پہ ایک بڑی تعداد جو ہے ایف سی کے جو لوگ ہیں وہ بچارے شہید ہوئے اس طرح سے باقی جگہوں پہ ان لوگوں نے جہاں جہاں پہ حملے کیے تو کامیاب کاروائیاں ان کی جاری ہے یہ بات بھی ساتھ میں کہتا چلوں کہ جو آپریشنز ہوئے بہت سارے لوگوں کو مار بھی گرایا گیا لیکن کیونکہ بات وہی پہ ہے جب تک ختم نہیں ہوں گے تو یہ چیز اینڈ نہیں ہو سکتی اور اس کے پیچھے یقیناً ایک بہت بڑی ایڈیالوجی کا استعمال یہ لوگ کرتے ہیں میں نے آپ کو جیسے کہا کہ میڈیا کا استعمال کرنا انہوں کو بہت اچھے سے آتا ہے ایسے نہیں ہے کہ یہ ہم نے دیکھا کہ انہوں نے بڑی بڑی داڑیاں رکھ لیا پگڑی پہن لیا وہ نہیں ہے بھئی وہ ساری چیزیں ان کی ہوں گی بٹ مطلب بڑے لوگ ان کے ساتھ ہیں اور بڑے تگڑے قسم کے لوگ بھی ان کے ساتھ موجود ہیں جن کی ساتھ ہمارے فوجی شہید ہوئے ہیں باقی افغان بورڈر پہ داشت گردوں نے حملہ کیا اور ساتھ ہمارے فوجی شہید ہو گئے ہیں چونکہ ہمارے نزدیک یعنی جس محول میں ہم رہتے ہیں اور جتنا عرصے کی جنگ ہم نے دیکھی ہے تو دو چار دس سویلین قتل ہو جائیں تو کوئی خبر نہیں ہے اسی طرح سے یہ اس طرح کے بھی کوئی خبر نہیں ہے نہ ہی یہ کہیں زیر بحث ہے حتیٰ کہ یہ ہے کہ خود جو ہمارے سابق فوجی ریٹائرڈ حضرات ہیں خود ان کے بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ یا گفتگو میں کہیں رسمی سا ذکر آتا ہے کہ ساتھ فوجی شہید ہو گیا اور اس کے بعد وہ بھی دوبارہ سے وہی نواز شریف اور عمران خان ان تمام چیزوں کے لیے بصلا آج ہمارا جو سب سے بڑا جو موضوع بنا ہوا ہے وہ آپ کے سامنے نہیں ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے ایک اپیل کر دی ہے یا کراچی کا جلسہ ہے اور یا پھر وہ گھڑی زیر بحث ہے جو بیچ دی گئی اور مطلب ہے یہ سیاسی سارے کے معاملات ہیں لیکن یہ چلے بہرحال میری گزارش طرف اتنی دیکھی ہے نہ تو میں کوئی مطلب ہے سرکاری تو میں نافسر ہوں نہ میں کوئی سیکیورٹی سے ریلیٹڈ میرا کام ہے میں ایک شہری ہوں اور میں اپنی بات ریکارڈ پر لا سکتا ہوں ایک تو آپ اس کو پس منظر میں رکھ کے دیکھیں کہ وہ جو طالبان کے بعد اٹیکس میں اضافہ ہوا ہے لیکن اس میں جو نرمی آئی تھی یعنی یہ کہ وہ جو اٹیکس کم ہوئے تھے وہ آپ کے علم میں ہے کہ وہ جب مولانا فضل الرحمن کو بھی انگیج کیا گیا تھا کہ وہ بھی بات کریں اور دوسرے ڈپلومیٹک مینز بھی ہم نے یوز کی ہے اس کی تفصیل میں پہلے بھی لاغز میں بتا چکا ہوں تو اس کے بعد وہ وہاں سے اٹیک کم ہوئے تھے عمران خان صاحب نے یہ جو پشاور میں جا کے یہ جو جلسہ کیا اور جو تقریر کی تھی اس پر بھی جو میں نے تفسرہ کیا تھا میں نے آپ کے سامنے گزارش رکھ دی تھی کہ یہ جو حقیقی آزادی اور اس کے ساتھ جو خان صاحب نے واقعہ سنایا تھا کہ میں قبیلی علاقے میں گیا اور وہ بیوہ کو میں کبھی بھول نہیں سکتا اور بیوہ نے جو ہے مجھے ایک بچے کے ساتھ روتے ہوئے کہا کہ جن لوگوں کے لیے میرا خاون جن لوگوں کے لیے لڑتا رہا وہ ہی انہوں نے اسے شہید کر دیا وہ خان صاحب کا واضح اشارہ فوج کی طرف تھا تو اس وقت خان صاحب کا جو گلہ شکوا ہے یا غصہ ہے وہ کسی ایک فرد سے ہے یا دو افراد سے ہے فوج میں کس سے ہے کس سے نہیں ہے یہ تو ایک بحث الادہ رکھیں لیکن جو وہ کمپین چلا رہے ہیں وہ یعنی فوج بطور ادارہ اس کے خلافے کمپین چلا رہے ہیں اور وہ تمام لوگ جو فوج پر تنقید کر رہے ہیں اور مغلزات بک رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو یہی کر سکتے ہیں تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا پاکستان کے ہی جنرلس بات کر رہے تھے کہ کس طریقے سے اس خور کو پاکستان کی میڈیا میں وائٹ کیا جا رہا تھا اس کو کبریش نہیں دی جا رہی تھی لیکن پاکستان انڈیا کے سوسل میڈیا میں یہ خور اتنی زیادہ وائرل ہو گئی کہ امیجز آگئیں ان فوجیوں کی اور بہت بڑی طریقے سے وہ امیجز آئیں جس کے بعد پاکستان کا مینی سٹری میڈیا اس خور کو کبر کرنے لگا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ نورتھ وجیرستان کا علاقہ تھا یہ بیسیکلی پاکستان افغانستان ڈیورین لائن جو ہے اس کے آس پاس کا علاقہ ہے اور یہاں پر تحریک تالیبان پاکستان کافی جیادہ ایکٹیو ہے تحریک تالیبان پاکستان کی کیا ڈیمانڈ ہے تحریک تالیبان پاکستان کی ڈیمانڈ وہی ہے جو افغانستان میں تالیبان ہے تھی اس کی اور وہ اس نے اپنی ڈیمانڈ پوری کر لی ہے مطلب شریعہ لائن ملک میں یہ کفر کا نجام جو یہ کانسٹیوشن اور جو یہ جس پرائم میلسٹر پر کا پوسٹ یہ سب نہیں سیدھا شریعہ لائن کے تحت ملک کو چلائے گئے اس طریقے کی ان کی ڈیمانڈ ہے تحریک تالیبان پاکستان کی آپ کو بتا ہوگا تالیبان جب آیا تھا افغانستان میں اس سمیں بہت زیادہ سیلیبریٹ کیا گئے تھا پاکستان میں اور پاکستان کی لوگ بہت خوشیاں منا رہے تھے تو آپ ان کو یا تو یہ دیمانڈ خوشی خوشی مان لینی چاہیے نہیں تو اس طریقے سے آپ دھمجان کے مہینے میں پاکستان کے فوجیوں کو مرتے ہوئے گنتے رہو تو یہی ہوگا پاکستان کی آپ کو بتا دو سیچویشن پاکستان کے نام بھارت کے ساتھ اچھے رسطے ہیں افغانستان بورڈر میں آپ دیکھ سکتے ہو حالات کیا ہے اور ایران کے طرف سے بھی حملے ہوتے رہتے ہیں تو یہ سیچویشن پاکستان میں ہمیسا بنی رہتی ہے اور پاکستان ایک ایسا دیش ہے جو کی مطلب ہمیسا بلیم کرتا ہے کہ یہ ہندوستان کرا رہا ہے یہ وہ کرا رہا ہے یہ یہ کرا رہا ہے لیکن یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ سیچویشن پاکستان کے دورہ خود کریٹ کی گئی ہے یہ انہوں نے جہاد کا جو وائرس ہے خود فیلائے تھا وہ وائرس اتنا سٹرونگ ہو گیا ہے کہ وہ وائرس ان کو ہی اٹیک کر